اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہوں پلی آپ سب حیریت سے ہوں گے حضور نا یہ صبح صبح ناشتہ لے آئے تھے کفتہ چنے نان اور زردہ اور میں انہیں منع کرتی ہوں آج کل نا کہ بائرس کا کھانے سے آوائیڈی کریں کیونکہ فوراں بیماری پھیل جاتی ہے آپ نا لایا کریں پر مجھے بتائے بغیر ہی وہ لے آئے تھے پھر میں نے چائے بنائی ایکچلی ہو یہ رہا ہے کہ دو دن سے نا علاوہ کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک تو رات کو اس کے ساتھ جاگنا بخار اس کو اور پیٹ میں بہت زیادہ اسے درد ہے تو ہوا یہ تھا کہ اسے نا سکول سے نا کہیں کوئی بچہ بیمار تھا اس کا کلاس فیلو تو اس سے اس کو بھی وائرس یا انفیکشن ہو گیا تو اس وجہ سے نا ہم نے سکول میں کمپلین کیا کہ ایسے بچوں کی انٹرس کائنڈی آپ بند کر دیں کیونکہ ان سے نا اور بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے بھی علاوہ کو وائٹ کیا کہ سکول نہ بھیجیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور بچے بھی بیمار ہو جائیں تو ویسے بھی اس کو ریسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ویکنیس اسے بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ اسے ڈائی گیا بھی ہو گیا تھا تو اسے ویکنیس کافی زیادہ ہے بچوں کو اور حضرت کو ناشتہ دینے کے بعد میں آگی تھی کچن میں رات کے جو دھولے وے برتن ہیں وہ سب سے پہلے میں سمال دیتی ہوں کیبنٹس میں لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد کچن کلین کرنے کے بعد پھر میں برتن واش کرتی ہوں تو موسم آج کل ایسا ہوا ہوا ہے کہ دو دن سے بہت تیز دھوپ ہے گرمی بہت زیادہ ہو گیا اچھا جب تک بارشیں ہو رہی تھی موسم بہت ہی اچھا تھا اچھا ہوا بھی ایسے تھنڈی تھنڈی لگ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے سردیوں کا موسم بس آیا لیکن یہ پھر وہی ہو گیا کہ گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور موسم کا کچھ پتہ نہیں چاہ رہا کچن سوپ ڈسپینسر میں نے فلکہ لیا اس میں تھوڑا سا ڈش واشر ڈالتی ہوں لیکوٹ اور ساتھ ہی پانی ڈال دیتی ہوں اس سے بہت اچھی جھاگ بھی بن جاتی ہے اور برتن بہت صحیح اچھی طرح کلین بھی ہو جاتے ہیں دھول بھی جاتے ہیں اور سب سے ناشتے کے بعد میرا ٹاز کی ہے یہ ہوتا ہے کہ کچن صاف کر لو برتن دھولو نا اس کے بعد بچوں کے ساتھ لگ جاتی ہوں اور پھر لانچ کی تیاری کرتی ہوں اچھا لانچ کی جو تیاری ہے وہ ذرا لیٹی آج کروں گی کیونکہ ناشتہ صبح ہیوی کیا ہوا ہے اور گھر کے بعد دوسرے چھوٹے موٹے کام کر لوں گی اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کام کر کے تھکتی نہیں ہے ہاں کسی وقت تھوڑا بہت تھک جاتی ہوں لیکن مجھے شروع سے ہی کام کی عادت ہے اور شروع سے ہی ہمارے امی ابو جی نے ہمیں کام کی عادت ڈالی ہوئی تھی گھر میں ہم چھوٹے موٹے کام جیسے برطن دھونا جھاڑو دینا ڈسٹین کرنا یہ چھوٹے موٹے کام ہم امی جی کے ساتھ مل کے کرتے رہتے تھے تو اب ایسے ہوتا ہے کہ لیٹے رہنا تو گلٹی فیل ہوتا ہے کہ گھر کے کام جو ہے وہ رہ گئے ہیں اور ایسے لیٹنے نہیں ہوتا ریسٹ نہیں ہوتا اچھا پچھلی دفعہ جو روست میں نے بنایا تھا آپ نے بہت پوچھا ہے کہ اس کی ریسٹ بھی شیئر کریں تو یہاں میں نے دہی لے لیا اس میں چاٹ مسالہ حلدی پورڈر کشمیری لال مرشو کا پورڈر تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ڈالیا چاٹ مسالہ ڈالیا اور بے کا مسالہ ڈالنیا اور گارلک پورڈر اچھا یہ سارے مسالے ڈال لوں گی لیمبو میں نے تقریباً دو لیمبو کا راست ڈالا تھا اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد چکن کے جو پیسیز ہیں لگ پیسیز ہیں انہیں میں نے کٹ لگا لیے تین تین ہلکے ہلکے تاکہ جو مسالہ اندر تک جائے اچھا اس کو نہ مسالے کو مکس کر دوں گی اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے فریج میں راکھ دوں گی اور باقی پھر میں گھر کے کام کرنوں گی اور میں اسے نہ ایر فرائر میں بیک کروں گی آپ چاہیں تو اس کو نہ بیکنگ آون میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو نہ شیلو فرائی ڈی فرائی کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ہر طرح سے بہت مزے کا بنے گا تو یہ میں نے ریفریجیٹر میں راکھ دیا تھا اس کے بعد آج بچوں کو میں نے نہلانا تھا تو سب سے پہلے ہیڈ مساج کر لوں گی فاطمہ کا یہ بہت شوک سے ہیڈ مساج آپ کرواتی ہے اسے اچھا لگتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے بال سوفٹ بھی بہت ہو جاتے ہیں کیونکہ فاطمہ کے بال ذرا کر لی ہیں تو ان کی نظرہ زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اس کا شیمپو میں میں نے چینج کیا ہے کیونکہ اس کے جو بال تھے نا وہ بہت ہی ڈرائے ہو رہے تھے تو اولا جو شیمپو ہے نا اس کو بہت سوٹ کر رہے ہیں بس یہ بچوں کے نا چھوٹے موٹے مقام ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو اب نا میں خود تیار ہوں گی وضو کر لیتی ہوں ایک ہی دفعہ پھر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اب یہ کچھ بیٹ شیٹ چینج کر رہی ہوں تو آج میں آپ کو دھوپ دکھا رہی ہوں اتنی سخت ہے ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے اور دھوپ اتنی زیادہ سخت ہے رات کو ہی میں نے حزبن کو کال کر دی تھی کہ آتے ہوئے نا میرا اپنے چارجر لے آنا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہے بچے چھیڑتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے دو تین دفعہ میں نیا مگوا چکی ہوں تو چارج ہی نہیں کرتا نئے علماری میں سے نا ملا یہ جولری ریک تو ساری جولری میں نے اپنی نا یہاں لگا دی ہے کیونکہ دیکھنے بھی بھی اچھی لگتی ہے ارگنائز رہتی ہے اور جب سامنے رہے گی نا تو میں پھر پہنوں گی بھی تو یہ کچھ میرے پاس نئے بھی یہ رنگز تھے کچھ رنگز تھی تو بس جو کیجول ہیں یہ وہ والی جولری ہے تو تھوڑی بہت جو روزانہ ہمیں پہنتی ہے اور روم بھی میں نے اپنا سیٹ کر لیا تھا بیڈ میں نے بنا لیا تھا اور ہیلپر کے آنے سے پہلے یہ چھوٹے موٹے میں کام کر لیتی ہوں اچھا یہ جو کام ہوتے ہیں نا کپڑے اسری کرنا باقی بھی گھر کے چھوٹے موٹے کام مجھے اچھے لگتے ہیں اور یہ میں چلتے پھرتے ہی میں یہ میں کام کر لیتی ہوں مجھے میں بور نہیں ہوتی تو اگر آپ نہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لیں گی نہ نہ ہی آپ کو سٹریس ہوگا ڈپریشن ہوگا نہ ہی آپ بور ہوں گی تو راجمہ رات کو ہی میں نے بھگو کے رکھتی تھی اور ادرک لسن ہری مرچیں ٹوماتر اور پیاز یہ موٹا موٹا کاٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا تھا مسالوں میں میں نمک لال مرچوں کا پاورڈر دھنیا پاورڈر کشمیری لال مرچ اور حلدی پاورڈر ڈال دیتی ہوں وہ سمپل طریقے سے بنتی ہے لیکن اتنے مزے کی بنتی ہے تو شرط یہ ہے کہ رات کو آپ نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے پھر یہ بہت مزے کی بنتی ہے ہمارے ازاد کشمیر میں چاراجمہ اور سفید چاول بہت ہی کھائے جاتے ہیں اور میں تو کافی دنوں کے بعد بنا رہی ہوں میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بس میں نا 20-25 منٹ اس کو نا اچھی طرح کھو کروں گی جب پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا پھر آرل ڈال کے اس کی بنائی کروں گی اور دوسری طرف میں نا چاول بھی کافی دیر سے نا بھگوئے ہوئے تھے اور اب میں سفید چاول ساتھ بنا رہی ہوں اور ائر فرائر میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے چکن بہت اچھا بنتا ہے اور ایسے ہی بنتا ہے جیسے ہم نے کوئلوں پر اسے سیکھا ہو آئل اس میں کم جاتا ہے تو اس وجہ سے اب میں ائر فرائر میں چکن بناتی ہوں ابھی میں نے اور چیزوں کا ٹرائی نہیں کیا جیسے میرا دل ہے کہ اس میں پیزا بناوں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں پیزا بھی بناوں گی اور اوہرال اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے تو اس کا ٹچ سیسٹم ہے چکن کے آپشن پر میں اسے سیٹ کر دیا ایک بہت ہی نا معصوم سی پیاری سی سسٹر کا ایک معصوم سا سوال تھا جو انہوں نے پوچھا کومنٹ کر کے پوچھا اور مجھے اتنا ان پر پیار آیا انہوں نے پوچھا تھا کہ اپنی زندگی کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں اور بہت ہی مشکل سے یہ انسان اصول سیکھتا ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ یہ اصول اپنی زندگی میں اپلائے کر دیں آپ کی لائف بہت ہی پرسکون ہو جائے گی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں اللہ سے شکایت نہ کریں اگر اس پہ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو چینج کریں آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ دیکھ کے آپ کہتے ہیں بس یہی ہے زندگی بس ہماری زندگی ہندیر ہوگی ہے نا امید ہے دکھ ہے اچھا جب آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں تو بس اپنی سوچ کو چینج کریں اچھا اپنے مائنڈ سیٹ کو میں گروتھ لائیں آپ کا اکثر ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ وہیں رکا رہتا ہے چیزوں کو سیکھیں سمجھیں اور چیزوں کو اکسپٹ کرنا سیکھیں تو لائف بڑی آسان ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی سبر سے کام لیں اللہ سے بڑھ کے آپ کا کوئی اچھا دوست نہیں ہے اپنے سارے غم نا ایک کمرے میں بیٹھیں اچھی طرح روئیں اپنے سارے غم اپنے سارے شکوے شکایت اللہ سے کریں اپنے غم بتائیں تو اللہ ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جو بات اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس بات کا جواب بھی ضرور دیتا ہے اور بچے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے کھیر رہے تھے تو میں نے نا دال کا جو پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکا تھا گل چکی تھی اس میں آرل ڈال کے اس کی بنائی کی پانی ڈال کے پھر پریشر کوکر بند کر دیا تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے تو اب میں اوپر والے پورٹشن میں آگئی تھی نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ دیر ہو رہی تھی نماز کو تو میں نے کہا سب سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں بچوں کو کھانا کھلانے بیٹھیں نہ تو پھر بہت دیر ہو جائے گی تو بس نماز کو بھی اپنی زندگی میں نہ شامل رکھیں کیونکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے تو دال تو میری ریڈی ہو چکی تھی راجمہ تو اس میں میں جو قصوری میتھی ڈالتی ہوں گرم مسالہ اور ہرادنیا تو اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ انہینس ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو راجمہ کا پتہ ہی نہیں ہے جیسے کراچی کی کچھ بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ راجمہ کدھر سے ملتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے تو ہمارے آزاد کشمیر میں یہ سفید چاونوں کے ساتھ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز ہونا تو پھر کیا ہی بات ہے بچوں کو بھی میں نے سب سے پہلے کھانا دیا تھا اور اس کے بعد دل تھا کہ بچوں کو نہ کہیں باہر لے کے جائیں تو حسمن سے میں نے کہا تھا کہہ رہے تھے میں شام کو چائے پینے آؤں گا تو پھر کہیں لے کے بچوں کو جائیں گے تو بچوں کو آپ میں خود ہی عادر ڈالتی ہوں کیونکہ آپ خود کھاؤ تو بس ان پر نظر رکھنی پڑھتی ہے کہ وہ کھا رہے نہیں کھا رہے تو بس کھانا ہم نے کھا لیا تھا شام کو نہ جب حسمن آئے نہ کہنا بھی جو میں نے بنایا تھا وہ کسی نے نہیں کھایا تھا تو میں نے کہا چائے بناوں گی تو اس ساتھ پہلے یہ سب کو دے دوں گی تو شام کو یہ ہے کہ بچوں کو پھر بھوک لگ جاتی ہے تو بس اس کو نہ میں نے پانچ منٹ کے لیے ائر فرائر میں دوبارہ راکھ دیا تھا اور حسمن کو میں نے چائے بنا کے دے دی تھی تو بس اس کی ذرا میں نے سائیڈ چینج کر رہی تھی اس کے بعد سب سے پہلے یہ دل تھا کہ فاطمہ کو رات کو خانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو چس میں تھوڑا مجھے انفیکشن لگ رہا تھا تو حسمن نے کہا کہ پہلے تو لے کے فاطمہ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہاں چیک اپ کروانے کے بعد پھر ہم بچوں کو پارک لے کے گئے تھے یہ چھوٹا سا پارک تھا ایکشلی ہم یہاں بہت زیادہ آتے ہیں یہ گھر سے اتنا دور نہیں ہے تو پھر ہم بچوں کو یہی لے کے آگے تھے اور بچوں نے یہاں بہت زیادہ انجوائے کیا اور جب سے امی ابو جی گئے میں یوکے تو بچے بہت امی ابو کو میس کرتے ہیں کیونکہ شام کو ابو جی لے جاتے تھے یا دو تین دن کے بعد میں خود امی ابو کی طرف جاتی تھی تو بچے کافی زیادہ ہوش ہو جاتے تھے تو یہاں اتنے پیارے پیارے پھول لگے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہی تھی فاطمہ تو ما شاء اللہ اتنی زیادہ ہوش ہوگی تھی کیونکہ بچے اور بھی بہت زیادہ تھے تو بچے اپنے ایج فیلوز کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو بس یہاں فاطمہ کے میں پیچھے پیچھے تھی کیونکہ ابھی نا یہ چھوٹی ہے اسے پتہ نہیں ہے کیسے جھولا لینا کیسے نہیں لینا تو اس کے میں ساتھ ساتھی تو ما شاء اللہ الاف تو خود ہر جھولے پہ بیٹھ کے نا انجوائے کر رہا تھا اور آپ سب نا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مائک میں لگتا ہے کوئی حرابی ہے تو ایکچلی نا دو تین دن پہلے نا فاطمہ نا میں وائس آور کر رہی تھی تو فاطمہ کے ہاتھ میں نا پانی کا گلاس تھا تو وہ اس نے نا مائک پہ گرا دیا تو اس کے اندر تک پانی چلا گیا یہ ہے تو ایکچلی نیا تھا وائس آور کا میرا مائک لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب نیا لینا پڑے گا تو بس کافی زیادہ ٹائم ہم نے پارک میں انجوائے کیا واپسی پہ میں نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی اور پھر بچے بھی ساتھی تھے تو انہوں نے بیکری سے یہ کچھ لے لیا تو خوف ہلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا ہیار رکھیں سٹے سیف نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بائی بائی جی